تو اس طریقے کے آسان کوشن ہیل کیسے کریں جو کہ آپ کے پیپر میں اے سکشن ہاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کس پہ بیسٹ رہتے ہیں فورملا پہ بیسٹ رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سرپرسم کیا کریں گے بچوں جو ہمیں جانکاری دے رکھی ہے اس کو لیں گے لکھتے ہیں اب دیکھئے پہلا ہم کوشن کو سمجھ لیتے ہیں سات چار پانسو کا چار پرتی ست چکرورتی بیاز کی در سے دو ورس کا مصر دن کتنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے چکرورتی بیاز بیاز جب بھی گیاد کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ایک تو مول دن چاہیے بیاز در چاہیے اور سمجھ چاہیے اس کے بعد ہمیں مصر دن مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا مول دن کیسے پہنچان کریں کس کا پرتی ست تو آپ کہیں گے سات ازار پانسو کا یہ آپ کا ہو گیا مول دن بیاز در کتنی ہیں بیاز در ہے بچوں آپ کے پاس چار پرسنٹ اور سمجھ کتنا ہے برابر دو ورس اب آپ سوطر جانتے ہیں سوطر جانتے ہیں بچوں مصر دن برابر کیا رہتا ہے سوطر دیکھیں سوطر آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے مصر دن برابر رہتا ہے مول دن گنا ون پلس بیاز در بٹے سو اور اس کا گھات سمجھ دیکھیں مول دن کو ہم کس میں لکھتے ہیں اپنے فورملے میں پی سے لکھتے ہیں بیاز در کو ہم لکھتے ہیں آر سے ریٹ آف انٹریسٹ سمجھ کو لکھتے ہیں ٹی سے یہاں آپ ایسے فورملہ لکھیں گے اور اس کو لکھتے ہیں اے سے تو اس کے فورملے لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں دیئے گے یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اپنے یہ نام بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں آسان ہے تو ہمیں فائنل امیسر دن یہاں ملنے والا ہے بچوں دیکھیں مول دن کتنا ہے سات ازار پانچ سو ایک پلس بیاز در کتنی ہے چار پرسنٹ دیکھیں بٹے سو آ گیا پرسنٹ کا چین ہٹ جائے گا ٹھیک چار لکھنا ہے یہ بات ضرور دھیان رکھیں سمجھ کتنا ہے دو ورس اب بچوں چار سے سو کتنی مار کٹے گا پچیس فار یعنی اس کے جگہ کتنا آگیا آپ کا ایک بٹے پچیس ایک پلس ایک بٹے پچیس کتنا آئے گا بچوں یہ آ جائے گا دیکھیں پچیس کا اس کے ساتھ گنا ایک گنا پچیس پچیس اور پلس ایک پچیس پلس ایک چھبیس آگیا اوپر نیچے آگیا آپ کا پچیس یعنی شکوائر ہے دیکھیں اس کا ورگ ہے تو چھبیس گنا چھبیس اور پچیس گنا پچیس ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا سکوائر کریں گے گھات دو ہے تو اوپر بھی ہے دو ورگنا نیچے بھی دو ورگنا اب جو بچوں کٹ رہا ہے اس کو کٹ دیتے ہیں بلکل سیمپل کٹ رہا ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دیکھیں پیچھتر گنا سو لکھ سکتے ہیں جب بھی ایسا ہو اور سیمپل ہو دیکھیں جتنی چیزوں کو سیمپل بنائیں گے اتنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اس کو میں یہاں کاٹنے کے لئے اس کو ایسا لکھ دیتا ہوں پچیس سے یہ تیس مار کٹ جاتا ہے پچیس سے یہ آپ کا چار مار کٹ جاتا ہے تین گنا چار کتنا ہو گیا بارہ چھبیس گنا چھبیس کتنا ہوتا ہے بچوں آپ کا چھت سو چھتر ہوتا ہے اور بارہ گنا چھت سو چھتر ہمارے پاس کتنا آ جاتا ہے آٹھ آزار ایک سو بارہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ آپ کا جو اتر آ گیا کس کے برابر ہے میسردن کے برابر